شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا اپریل دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے بوٹس اپ پر میسج کریں اسلام علیکم ناظرین شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایمیل شامی آپ کی خدمت پر آثر ہے مشتری کی تبدیلی مشتری کا ٹرانزٹ بہت بڑی تبدیلی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام بڑے سیارے جب تبدیل ہوتے ہیں جیسے راہو کے تو زہول مشتری تو ایک بہت دنیا میں حلچر لے کے آتے ہیں انفراتی ذائچوں میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اجتماعی ذائچوں میں بھی تو جوپیٹر کی جو تبدیلی ہے بائیس اپریل کو ہو رہی ہے جوپیٹر بائیس اپریل کو برج ہوت سے شفٹ ہو کے تبدیل ہو کے برج حمل میں آ جائے گا اور یہاں پہ آ کے جو راہو کے ساتھ ملکی گروہ چنڈال یوک بنائے گا حالانکہ ان کی درجات مفرق ہے لیکن آساسا جیسے درجات قریب آتے جائیں گے اس یوکی ٹیٹنسی میں اضافہ ہوتا جائے گا اس ویڈیو میں ہم گروہ چنڈال یوکوں بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا یوک ہوتا ہے اس کے سرات کیا ہوتے ہیں زہول کی تیسری نظر بھی پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آپ کی انفرادی ذائچوں میں برج حمل سلے کے برج حوت تک کیا تبدیل لے کے آتا ہے کون سے گھروں کو متاثر کرے گا کس طرح متاثر کرے اور اس کی کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں اور ریمیڈیز کو آسان ریمیڈیز کر کے اس کے نیگلیو یا پوزٹیو ریزلٹ کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اگر نیگلیو ریزلٹ آ رہا ہے تو اس کو ریڈیوز کیا جائے پوزٹیو ریزلٹ آ رہا ہے تو اس کو مزید بڑھائے جا سکے دیکھیں اس تارے ایک انڈیگیٹرز ہوتے ہیں ایک نشانیاں ہوتی ہیں قدرز کی نشانیاں بس ایک نشانیاں ہیں جب ان کی میگنیٹک ویوز مقنتی سی شوائیں ہمارے پر منتقل ہوتی ہیں پیوستر ڈالتی ہیں تو ہم شعوری لا شعوری طور پر متاثر ہوتے ہیں اور ہم انہیں زندگی میں ایسے ایمٹی جنیٹ ہوتے ہیں کچھ ایسے انیکسپیٹیٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے پہلے نہیں سوچی ہوتی اچانک ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوئی اس لئے اکل مند شخص ہی ہے کہ جو شخص اپنے زائچہ استخراج کر رہا تھا اپنے ستارے کی پوزیشن کو موف کرتا دیکھتا ہے اس کے اپنے مطابق اپنے کو ڈھال لیتا ہے دیکھیں اکل مندوں کے لئے انشانیاں ہوتی ہیں اور بے کوفوں کے لئے ایک صرف مزاق ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے منڈین لیول پہ برج حمل میں جب دیلی آئے گی تو کالپرش کنڈلی میں تو دیلی آ رہی ہے یعنی کالپرش کنڈلی کے فرسٹ ہاؤس میں یہ جوپیٹر شفٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس کو ڈریکشنل سٹرنٹھ بھی ملتی ہے یہاں پہ جوپیٹر اپنا ایک میگنیٹک اثرات زیادہ رکھتا ہے ڈریکشنل سٹرنٹھ اس کی زیادہ پیدا ہوتی ہے جس کی حصے وہ اپنی صلاحیتوں کو زیادہ رزلٹ دے سکتا ہے اور ان صلاحیتوں کا مطلب ہے جوپیٹر کا کسی چیز منصوب ہے ذہانت سے وزڈم سے ایکسپینشن سے کسی چیز کو پھیلاؤ سے کسی چیز کی بڑھوتری میں اضافہ کو جو ہے اس کا جو صلاحیت کو رپرزنٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جنز کنڈلیوں میں پتہ ایسی جائچے میں جوپیٹر لگن میں بیٹھا ہوتا ہے وہ خود بزارت خود ایک ذہین افراد ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک ایڈیالوجی تھوٹس وزڈم مذہب کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں مذہب کی سوچ زیادہ ہوتی ہیں بس بس سوچ زیادہ ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ڈیویلپ برئے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں وہ ہر شخص کے انفرادی زیادہ اچھے کے علاقے سے مختلف کا رزلٹ آتا ہے لیکن ڈریکشن سٹرنٹ یہاں پہ ملنے سے جوپیٹر کا اپنا میکسیم رزلٹ دے سکے گا جوپیٹر کی جوپیٹر کی جوپیٹر کی جوپیٹر کی قریب آتی جائے گی گروہ چنڈال یوگ ایکٹیف ہوتا جائے گا اور خصوصاً جو ہے چار ستمبر سے لیکے کتیس ستمبر تک جب یہ کلوس ڈگریز کنجیکشن میں تقریب پانچ ڈگریز کنڈنسی بہت ہوگی اور یہ جو ٹائم بہت حساس ہوگا بہت سے برجوں کے لئے اگر ان کے ذکر پتہ سی جائچے میں اسی یوگ بنا ہوا ہے یوگ بنا ہوا ہے حالات واقعات حادثت پرشانی ہے ویریشن نہیں تبدیلی آ سکتی اب آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کو پتہ سی جائچے میں یوگ بنا ہوا ہے کیا نہیں بنا گروہ چنڈال یوگ کو ہم چنڈال اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ایسا یوگ ہوتا ہے جو کہ کسی شخص کی ظاہری شخصیت کو بدل دیتا ہے یعنی بحروپیہ بنا دیتا ہے اور ایسے افراد کو ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے ذہنی طور پر ہوتے کچھ ہیں اور دکھاتے کو اچھا ہیں اور اس لئے وہ گروہ چنڈال یوگ میں رپیزنٹ کرتے ہیں جوپیٹر جو ہے جب گروہ چنڈال یوگ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت سے ملیں گے آپ کو جو کہ مذہبی طور پر ہیں یا استادزہ ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے اوپر معاشرے میں ان کی مصبت شناخت پانی ہوئی ہے دوسرے کو مسکائٹ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس لئے گروہ کی اوپر سے تو گروہ نظر آئے گا اندر سے اس کی چنڈال کی اپروچ ہوگی اپنے مفاد کے خاطر آپ کو ملے گا اور آپ کا پتہ ہمارا معاشرہ بھڑا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے مفاد کی خاطر کام کرتے ہیں اپنا مفاد حاصل کرنا بوری چیز نہیں ہے لیکن اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں دوسرے کو نقصان پچانا یہ غلط چیز ہے تو گروہ چنڈال لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے مفاد سوچتے ہیں دوسرے کو جس طرح مرزی گزر جائے جو نقصان ہو جائے جو مرزی ہو جائے اس کو اگنور کر دیتے ہیں مجھتری کی تین نظرات ہوتی ہیں پانچویں ساتویں ناؤویں ناؤویں ناظر اور کسی بھی ٹرانزٹ کو دیکھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے پتہ اسی جائچے میں جوپیٹر کی پزیشن کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جوپیٹر آپ کے ذائچے میں مارک ہے یا کارک ہے یعنی مارک کا مطلب یہ نقصان دینے لستہ رہا ہے یا آپ کا دوستہ رہا آپ کو فائدہ دینے لستہ رہا ہے فنکشنل بینیفیک ہے فنکشنل میلیفیک ہے کس پوزیشن میں پڑھا ہے پتہ اسی جائچے میں دوسری پوزیشن یہ دیکھیں کہ جوپیٹر کی جن کے ذائچے میں دشان تردر سے چل رہی ہوگی ان کے لئے ٹرانسٹ بہت خصوصی عمیت کے حامل ہوگی تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جوپیٹر کس نشتر میں بیٹھا ہے اور کس نشتر کے کس چرم میں بیٹھا ہے چوتھی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے جو ذائچے میں جوپیٹر سے آگے کون سے ستارے بیٹھے ہیں پیچھے کون سے ستارے بیٹھے ہیں یعنی اگلے گھر میں کون سے ستارے بیٹھے ہیں پچھلے گھر میں کون سے ستارے بیٹھے ہیں کیا جوپیٹر پاپ کتری یوک بنا رہا ہے یا شب کتری یوک بنا رہا ہے کیا پوزیشن آپ کے ذریعے ہیں اس کے بعد آپ نے پانچی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جوپیٹر ٹرائن میں کن ستاروں پر اثر انداز ہو رہا ہے کون سے گھروں کا فلیکٹ کر رہا ہے تو ٹرائن کو سمپل آسان طریقہ سے جاننے کے ضروری ہے کہ جوپیٹر سے اگلے پانچ گھر گھن لیں اور جوپیٹر سے پچھلے پانچ گھر گھن لیں تو آپ کو ٹرائن اپ کو نظر آجے گی ان گھروں میں جو ستارے بیٹھے ہوں گے وہ آپ پہ رفلیکشن کریں گے وہ آپ پہ سرات ڈالیں گے یہ آسان فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا مزید پچھلی کتر جانے کے لیے تو ہم مزید جو پرفیشنل لیول پر ہم اسٹرورجن اشتکور کا چارٹ بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ پر ہم اور بھی نماز کندلی بھی دیکھتے ہیں پشکر نماز بھی دیکھتے ہیں اور بہت سے چیزوں کا نیالیسز کر کے پھر اس کو نیالیسز کر دیکھتے ہیں لیکن ابتدائی طور پر آپ اپنے ذائچہ کو اس طریقے سے نیالیسز کر سکتے ہیں اور جو بیسک نوہوں کو جانتے ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھے ویریفائی کر سکتے ہیں جوپیٹر آپ کی ذہانت کو قانون کو آپ کی روحانیت کو آپ کی پکیزگی کو آپ کی دماغی صلیتوں کو آپ کی جو چیزوں کو سمجھنا ہوں کی ڈپث میں ذہانت میں کہ نئے ایڈیالوجی نئے تھوٹس کے ساتھ نئی چیزوں کو پک کرنا یہ ساری جوپیٹر کی صلیت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اب یہ جوپیٹر کو جب یہاں پر شفٹ ہو رہا ہے گروچنڈال یوگ بن رہا ہے اس کے ساتھ اگر ان ٹرائن میں آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ پانچوی ساتھی نظر کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو پورا ایک ذہچہ سمجھ آجے گا کہ آپ کا ذہچہ میں مومنٹ کس طرح ہو رہی ہے اب یہ جو گروچنڈال کا یوگ کا سب سے ایفیکٹ ہے کہ چھ ماہ تک اثر رہے گا جو کہ نو مئی سے تیرہ جون تک حساس ٹائم پی رہا ہے اور اس کے بعد جوپیٹر کی حالت رجت ہے چار ستمبر سے لے کے کتیس ستمبر تک یہ بھی حساس ٹائم ہے ان دونوں ٹائمیں کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلے کریں ریمیڈی کے لحاظ سے سب بروچ کے لحاظ سے میں آپ کوئی آسان ریمیڈی بتاتا ہوں جوپیٹر کی صدقہ دے سکتے ہیں چنے کی دال کا صدقہ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ گروچنڈال یوگ کے لئے ہم یہ کریں کہ ایک ناریل اور حسب تفیق تین پو یہ تین کلو چنے کی دال لے لیں دونوں کو ملاک دونوں کا صدقہ کر دیں ناریل کو پانی میں بھا دیں چنے کی دال پر پانی کچھ حصہ پانی میں تقسیم کر دیں پانی میں ڈال دیں کچھ حصہ قریب مستقین میں تقسیم کر دیں گروچنڈال یوگ کے بھی آپ کی جو ریمیڈی ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ نیم کے پتوں سے نہا سکتے ہیں صفائی کا خیال رکھتے ہیں پکیس کیا خیال رکھتے ہیں اور جو ہے سات جناس کا صدقہ کرتے ہیں جس میں سات گھر کے جناس شامل ہوتے ہیں گندم چاول باجرہ دوسرے جناس مکس ہوتے ہیں جو بھی شامل ہے اور دوسرے جناس جو کھانے پینے میں ان کو صدقہ دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ریمیڈی ہو جاتی ہیں سب سے امپورٹن ریمیڈی کہ جوپیٹر کو سٹرونگ کرنا ہے تو سب سے امپورٹن چیز ہے اپنے اجسازہ کی قدر کریں جن لوگوں نے اپنے اجسازہ کی قدر کی آپ یہ دیکھیں ہمارا زمانے میں وقت کے ساتھ ویالیوز چینج ہو گئی ہیں ہم ٹیچر کو پیسوں کے حوارے سے دولتے ہیں اس کی ایڈیالوجی اس کی نالج کو کہ یہ ٹیچر اتنی کیلیبر کا تو اس میں اتنی فیس دینی ہے یا اس سے اتنا نالج کرنا تو اتنے پیسے اتنے گھنٹے پڑھنا اتنے لیکچر لے دیں یہ تھوٹ اپروچ غلط ہے یہ گروہ چنڈال کی اپروچ کی تھوٹ ہے سروڈن لیول پہ بھی اور ٹیچر لیول پہ بھی ٹیچر لیول پہ بھی کہ میں نے اتنا پڑھانا تو اتنا نالج میں تقسیم کرنا ہے یہ بھی گروہ چنڈال اپروچ ہے اصل ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بے لاؤس خدمت کرے اور بغیر پیسے کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو وسائل کو مدن نظر رکھتے ہوئے غریب امیر ہر ایک کو کھلے دل سے نالج تقسیم کرے اور اپنے اندر کچھ چھپائے نہ وہ اصل گروہ ہوتا ہے اور اس گروہ کی اگر آپ کی در آپ عزت کرتے ہیں رسپیٹ کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں دلی طور پر رسپیٹ کرتے ہیں تو آپ جو ہے گروہ کی سب سے بیس ٹیمیریڈی کر لیتے ہیں اسی طرح مسجد میں سپارے تقسیم کرنا جو ہے جو مذہبی مقامات پر لنگر تقسیم کرنا یہ بھی ساری جوپیٹر کی ریمیڈیز کلاتی ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ برج حمل سے لے کے برج ہوت تک مشتری کی ٹرانزٹ کیا کس طرح آپ پر اثر انداز ہوگی یہ مشتری کی برج کی تبلی کس طرح آپ پر اثر انداز ہوگی یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ڈیلیڈنگ دی جارہی ہے ویڈر کے سٹالیج کے مطابق اور دی جارہی ہے دوسری بات یہ کہ یہ بینیادی گائیڈلیند دی جارہی ہے یہ آپ کے پداشی ذائچے میں جو مشتری کی پوزیشن ہے اگر وہ ڈیفرنٹ ہوگی تو لازل ڈیفرنٹ آئے گا اور اسی وجہ سے نوجون کو ایک اختلافی مضمون سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم لوزانہ کی ڈیلی ویڈیو پر دیکھتے ہیں یا ویکلی ویڈیو پر دیکھتے ہیں وہ ہمارا ذائچہ ہے وہ آپ کے ذائچے سے کوئی تعلق اس کا ہے ہی نہیں اصل ذائچہ آپ کا پتہ اسی ذائچہ ہوتا ہے جس میں ہر ستارے کی مختلف پوزیشن ہوتی ہے جس طرح ہر شخص کی زندگی یہ لیدہ لیدہ ہے تمام ایریز والوں کی زندگی ایک جیسے نہیں گزرئی تمام ٹورس والوں کے لیے یا تمام بارہ مروش کی حالات ایک جیسے نہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ آپ کے ڈیلی کے حالات ایک جیسے ہوں ویکلی کے ہروسکپس ہیم ہوں یہ جزوی باتیں ہوتی ہیں ان کا آپ کے پتہشی حقیقی ذائچوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جب حقیقی ذائچہ آپ کا پتہشی ذائچہ سامنے آتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہی اصل حقیقت ہوتی ہے جس کو ہم سننے کو لیتیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم سمیشہ اچھے چی باتیں سننا چاہتے ہیں شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا اپریل دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے بوٹس اپ پر میسج کریں